بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ مند ہے مطلب ہے یہ بہت ساری سے پنجیری میں یہ اسمال ہوتی ہے اپنا اس کے علاوہ اگر آپ کے حافظے کی خرابی ہے حافظے میں کمزوری ہے کوئی اس ٹائپ کا مسئلے ہیں اس میں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو ہم اسی کا آج سالن بنا رہے ہیں اور جو کہ اور ہماری ویڈیو بھی ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں سب سے پہلے آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو ہم صاف کیسے کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے گرد ہوتا ہے کچرا شجرا ہوت یہ ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ لیکن نہیں یہ صاف نہیں ہے جب میں نکالوں گی اس میں سے مٹی گرد ہو گئرہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہے پہلے ہم اس کو اچھا طریقے سے صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد پھر میں اس کو بھگون گی بھگونے کے بعد ہم اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے پیسٹ بنانے کے بعد اس کا سالان بنائیں گے مطلب سب سے پہلا مرحלה اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو صاف کرنا ہے تو میں صاف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کو چھانتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کی بتاؤں었습니다겠습니다 دیکھیں میں چھاننا ہے اس کو اب دیکھیں یہ چھلنی ہے میرے پاس ہم یہاں اس میں میں ڈال رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اوہ ملاللہ یہ دیکھیں میرا صفحہ سے لگ رہا ہے جیسے سپیشل مٹی ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری مٹی ہے اس کو پہلے میں یہ دیکھیں یہ اوپر ہماری خوشخواش ہے اس میں یہ سارا خوشخواش نہ جائے اس میں یہ صرف مٹی ہے یہ میں ساری نکال دیتی ہوں اور بعد بھی ہم اس کو خوشخواش کر دھوتے ہیں دیکھیں اس کو میں نے اس میں سے مٹی نکال دی اب دیکھیں لیکن اس کے باوجود یہ صاف پورا نہیں ہے اس کو ہم پانی ڈال رہے ہیں اس میں دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم ہاتھ سے زم کریں گے اس کو ذرا کسی تھوڑا سوڑا ٹکنے دیتے ہیں ٹکنے سے کیا ہوگا کہ جو اس کی مطلب نیچے کو ہوں گے نا کچھرا بچھرا وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گا اور یہ جو اوپر آیا یہ بھی اس کا ہم نے نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ یہ میں ویسے نکال رہی ہوں ویسے ویسے تھا جو نکال رہا تھا اب باقی کو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے دوسری دفاع میں نے پھر اس میں پانی ڈالا ہے پانی بھی ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ پانی دیکھیں ابھی بھی گدلہ ہے نیسوس ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو بھی سالسا لے کے جارے ہیں نیچے یہ آپ پیچھے چیک کریں کیا ہے یہ دیکھیں جو بھی مٹی مچ کی مچ ہے kobو نے گا اگلے میں ڈال مچ ثوبت ہے یہ دیکھیں ہمارے بارش ہو رہی ہیں آپ دیکھیں دیکھیں ہم دیکھیں ہم اس میں دیکھیں میں اس میں کرا لی ہوں یہ دیکھتا ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آلہ یہ حکEST کترین مٹی نکلی ہے اس کا اگرا آ رہی ہم پھر پانی ڈالا ہے اب میں پھر اس طریقے سے کر رہی ہوں اس طریقے سے کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا وہ مٹی وہ نیچے نیچے بیٹھتی جائے یہ ساف ہے اس میں ہم پھر پانی ڈالیں گے یہ تھوڑی سی رہی ہے ٹھیک ہے تین دہو اس کو میں دھو چکی ہے اب یہ میں دھو چکے ہوں پانی سارا میں نے اسی طریقے سے آپ بھی یہ دیکھیں یہ ساری مٹی ہے جو نکلی ہے نیچے سے وہ دیکھتے ہیں اور یہ جو پانی گدل ہے یہ بھی مٹی کی وجہ سے ہے اب ایک دفعہ اس کو پھر یہ ایسے ہی رکھیں جس طرح میں نے کیا ہوا ہے پانی میں کتنا فرق ہے پانی آپ کو ساپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ پھر میں اس کو ایک دفعہ کرتا ہوں پانی ڈالتے جائیں اور اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں اس میں مٹی نہیں ہے میں نے اس کو تین چار دفعہ کی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم سائٹ پر کر رہتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ رہے نا یہ ہم نے پراند میں پایا دی ہے اب ایک دفعہ پھر چار پانچ دفعہ میری جب تک یہ بلکل ساف شفاف پانی شیشے جیسا نہ نکلے گا تو یہ کام ہم کرتے رہیں گے اب جناب وہ ہماری سند کا ہماری جو سوچ رہی تھی میں اس طریقے کا ہو گئے بلکل ساف سترا اب ہم اس کو اس طریقے سے کرنے سے یہ پیچھے رہ جاتی ہے ساری گندگی اس کی اب یہ بلکل نیت ہے آخری چپرہ اس کے بعد ہوں اس کی کچھ نہیں کرنا دیکھا جائے نا تو یہ دو ویڈیوز بندی تھی میں ایک طریقہ آپ کو یہ سکھاتی کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں دوسرے میں آپ کو اس کے پکانے کا طریقہ بتاتی لیکن میں نے دوسری ویڈیو نہیں بنائی میں سوچ نہیں کوئی بھی بندہ جب بنائے تو پہلے وہ سارے یہ کم کریں اب یہ تھوڑی کے پہلے وہ وہ طریقہ ڈھونڈے پھر وہ اب اس میں ایک ہی ساتھ بیشک ہماری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن خیر اب یہ دیکھیں گے اینڈ میں اتنا سے رہ گئے اب یہ اس کو ہم دھولیں کیا اب یہ برکل لیڈ کلین ساتھ ستھرا جو ہے نا ہمارے پاس جناب یہ آگے اب دیکھیں ذرا یہ کیسے ساتھ ستھرا لیڈ پانی نظر آ رہا ہے آپ کو اب جا کے میں نے اس کو بھگویا اور اس کو ہم نے اس لی کے ساتھ ستھر کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لئے پھگونا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کا حال یہ پانی دیکھیں اس کے نیچے مٹی دیکھیں کتنی بیٹی ہوئی ہے یہ ساری مٹی اس کے اندر سے نکلی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح ایک بڑے برطن لے لیں اور بابیں اس کو اسی میں دھوتے جائیں اور ایک الگ سے پانی رکھ لیں بارٹی میں ساتھ ستھرا کر کے پھر اس کو اپنا شروع کریں موسیقی